اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عنایت اللہ قادری اور میرے ساتھ آج شہداد پورسن سے ہمارے آئے ہوئے بہت پیارے سنہ خان اور بہت پیارے مہمان محترم انس بھائی اور ان کے چھوٹے برادر مصب بھائی اور پیچھے بیٹھے ہیں وقاس بھائی وقاس بھائی کے ساتھ شارک بھائی اور اس طرف ہیں زاہد بھائی ہر محفل کے جان یہ رات ہی میرے پاس پہنچیں انشاءاللہ اب ہم جا رہے ہیں کوئٹا کوئٹا بلوچستان کی سہر کرنے جا رہے ہیں کچھ شہروں میں آپ جائیں گے نا آرٹیفیشل خوبصورتی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ قدرتی جو خوبصورتیاں ہیں وہی ہیں انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے ہم اور آپ ساتھ رہیں گے دعاوں میں یاد رکھے گا نیک تمناہوں کے ساتھ وقاس بھائی کو شہداد پور روانہ کر دیا اور ہم پانچ بندے کوئٹا کے لیے روانہ ہو چکے ہیں موسیقی 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 یہ دوستو تو ہم اب اس وقت ڈیرہ مراد جمالی پہنچے ہیں ڈیرہ مراد جمالی بلوچستان کا ایک خوبصورت شہر ہے وہ بھی کراس کر رہے ہیں ابھی آگے ہمارا بہت سارا سفر ہے آگے بہت کچھ آپ کو دکھانا ہے موسیقی یہ ڈیرہ مراد جمالی کا شہر ہے اور یہ ایک ہی مین روڈ ہے اسے ایک مین کوئٹا روڈ کہتے ہیں ابھی تک بائی پاس نہیں بنا بائی پاس منظور تو ہوا ہے لیکن یہاں پہ جو موٹر سائیکل والے حضرات موٹر سائیکل چلاتے ہیں وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے موسیقی فائنلی ہم نے بیرہ مراد جمالی شہر کی راست کر لیا اور جو ہی شہر سے ہم باہر آگئے ہیں زمین تو ہر طرف نظر آ رہی لیکن ہریالی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی یہاں پہ پانی کا فقدان ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ باران رحمت یہاں پہ عطا فرمائے اور یہ باران رحمت سے ہی یہاں پہ سبزہ ہوتا ہے اور ابھی ہم انشاءاللہ کچھ دیر بعد نوطال پہنچیں گے ماشاءاللہ دوستو اس وقت ہم نوطال پہنچ چکے ہیں نوطال جس کے بعد آئے گا بختیار آباد ہمارا سفر جاری ہو ساری ہے نوطال ایک بہت چھوٹا سا اور خوبصورت سٹاپ ہے یہ نوطال ہے اور ہمارے ساتھ یہ سورتال ہے یہ گنات بہت چیز تاں bei کچھ جس م become اندح بہت چیز گو ہ Mant ver ڈرحیاب پہنچ چکے ہیں ڈیرھ گنٹیا ہے ڈیرھ گنٹیا ہے جنات بہت چیز نہیں چا کہ کچھ پہا homepage محبتوں کے تقاضے اور پانی ختم ہو گیا ہے مفیاس بھی جم کے لگی ہے یہاں سے شاپ سے پانی دیں گے پھر آگے کا سفر یہاں سے سکی دیریلیس ٹیشن بھی ہے باپنے آرابان دیریلیس ٹیشن بھی ہے دیریلیس ٹیشن بھی ہے دیریلیس ٹرین بھروپتی ہے دیریلیس ٹرین بھروپتی ہے سبی کے بیلوں کے بات کرتے کرتے سامنے بیلوں کا مجسمہ نظر آ گیا اور ہمارے دوست بہت خوش ہوئے سبی میں چھوٹی سی چائے کی بریک لی چائے پی کے ہم نے اپنا سفر پھر سے جاری رکھا اور دوست گاڑی میں بہت پیاری گفشپ بہت پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں اور ہم سب باتیں کر کے ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور اس وقت ٹائم ہوا ہے دو بچ کر سات منٹ تو اس وقت ہم ڈھاڑر بائی پاس پہ ہیں ڈھاڑر کراس کر کے ہم جلدی ہی وادی بولان میں پہنچ جائیں گے وادی بولان میں پہنچ کے ہم کھانا بھی کھائیں گے اور نماز زہر بھی وہیں ادا کریں گے انشاءاللہ تو دوستو فائنلی ہم بولان کے دلکش نظاروں میں انٹر ہو چکے ہیں بولان کے دلکش نظارے دل کو بہت لباتے ہیں ایک طرف بل کھاتی ہوئی تنگ سڑک تو دوسری طرف پہاڑ اور سڑک کے اس طرف کھائی تو یہاں پہ ڈرائیو میں بہت 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 احتیاط اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے صوبہ بلوچستان کی اس تاریخی وادی بولان کا شمار ایسے مقامات میں ہوتا ہے جو خوبصورتی اور دلکشی کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں اس وادی کو تاریخی اسلامی اور سیاسی نکتہ نظر سے بھی منفرد مقام حاصل ہے ماشاءاللہ conjに ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ لے آئے ہیں اماں بادی ہے بولان میں رکے ہیں آہا ماشاءاللہ اور یہ تندہ پانی بہت تندہ پانی ہم بہت سکون آ رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر ہم کھانا کھائیں گے یہاں پر کیا بات ہے ماشاءاللہ بہت مزا آ رہا ہے ابھی لنچ کے لیے ہم نے بریک لیا ہے چھوٹا سا اس کے بات انشاءاللہ ہم اپنا سفر کنٹیو کریں گے اس وقت ہم نے لنچ کر لیا ہے اور انہایت بھائی ابھی بھی کھانے میں مصروف ہیں جی انہایت بھائی ناشاءاللہ بہت مزا آیا اس وقت نظاروں میں بیٹھ کے کھانا کھایا بہت سکون ملا بہت مزا آیا نیچر میں یہ فرس ٹائم ہوا انہایت بھائی کی بھی کھانا بھی ماشاءاللہ زاہیت بھائی انہایت بھائی بہت اچھا کھانا ماشاءاللہ کھایا بہت سکون اور بڑا مزا آیا بسم اللہ سکونALLہ سکون اللہ پاک ہم نے اپنا سفر پھر سے شروع کیا انس بھائی کی فرمائش پہ میں نے اپنی کار میں اپنی بلوچی نات لگائی اور بلوچی نات سے محضوظ ہوتے ہوئے ایک منظر آپ بھی سماعت فرمائیں آلائے تھیں مقام سائیں آلائے تھیں مقام سائیں آلائے تھیں مقام سائیں آلائے تھیں مقام سائیں بی بی نانی دربار پہ پہنچ کے ہم نے وضوح کر کے نماز زہر ادا کی نماز زہر ادا کرنے کے بعد پھر سے اپنا سفر جاری رکھا جی ناید بھئی ہم کھاں پہنچے ہیں بھئی ہم مچ میں پہنچے ہیں مچ میں یہاں کا کیا مشہور ہے یہاں کا کوئلہ مشہور ہے یہ کوئلے کی کھانے آپ کو نظر آرہی ہے اچھا یہ کوئلے کی کھانے ابھی میں دکھاتا ہوں آگے آپ کو چلکے کوئلہ تو آپ دیکھیں سبحان اللہ یہ میرے رب کی قدرت ہے پہاڑوں سے کوئلہ نکل رہا ہے سبحان اللہ باگی اپنا آگے کوئٹہ رہے کتنا گیا کوئٹہ آگے بسے 65 km مچ کراس کر کے کچھ ہی فاصلے پر ہمیں ایک مقام پہ پہنچے جو بالکل کولپور کے قریب تھا جہاں پہ مسافروں کو فی سبیل اللہ تھنڈا پانی تھنڈے پانی کی سبیل پیش کی جا رہی تھی یہیں پہ روڈ کے پہلو میں قدمین کے نشان ہیں یہاں کے مقامی لوگ ان قدمین کو حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منصوب کرتے ہیں کہ آپ کی یہاں آمد ہوئی تھی اور آج میں قدمین کے نشان ہیں اللہ علیہ وسلم اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم لوگ کولپور پہنچ گئے اور کولپور کے قریب آتے ہی ہم نے گاڑی کا ایسی بند کر دیا اور شیشے کھول دیئے بہت ٹھنڈی ہوا ہے بلوچستان کی دیدہ زیب دل موح لینے والی قدرتی خوبصورتی کی بات کی جائے تو یہاں تاریخی یادگاریں بھی موجود ہیں اور ایسے مقامات کی بھی کمی نہیں جو تفریح اور محولیاتی سیاحت کے لیے بہترین مقام ہیں فلق بوس چوٹیاں سر سبزہ زار بنجر چٹانے چکردار پہاڑیاں اور بل کھاتی پہاڑی سر کے غرض ہمارا ملک کسی جنت سے کم نہیں جی عنایت بھئی اب بتائیں کہ ہم کہاں پہنچیں ہم اب کوئٹا میں انٹر ہو رہے ہیں یہ کوئٹا کا بیلا سٹاپ اسے کسٹم کہتے ہیں اچھا ماشاءاللہ یہ جو ساتھ میں دیوار ہے یہ ہے پی ٹی سی اچھا جس طرح ہماری شدادپور میں ہے پی ٹی سی بلکل تو ہمارا سفر جاری ہے ہم آگے جائیں گے ہم جائیں گے ہزار گنجی ہزار گنجی ہزار گنجی ہزار گنجی وہاں پہ گھر ہے ہمارا ہمارا سٹے ہوگا ہزار گنجی میں ہزار گنجی سے پھر سوچ کے کہاں کہاں گھونا ہے پھر کل وہ ساری لوکیشنیں ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ ٹھئے 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 اور آج رات کا گئے پلان ہے آج رات کو ہم نے آرامی کر رہے ہیں اچھا اچھا ہزار گنجی پہنچ کے گھر میں بہت ساری باتیں کر لیے ہیں ناتیں پڑ لیے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کوئٹا پہنچ چکے ہیں اور ابھی ہماری گاڑی پارک ہوئی گے اندر گاڑی ہماری کھڑی ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ سے چینج ہے موسم یہاں پر ایکتام ایسا لگ رہے ہیں کہ کرم بورچی خانے سے نکل کر ایکتام آپ اسی آلی کمری میں آگئے ہیں بلکل ایسا ہی کرم سن سے نکل کر اور بلوچستان کی کھنڈ میں آگئے ہیں ماشاءاللہ جی دوستو الحمدللہ ہم کوئٹا ہزار گنجی میں اپنے بھائی ڈاکٹر نصرلہ کے گھر پہنچ چکے ہیں اسی کے ساتھ انعطلاللہ قادری زاہد کھوکھر اور انس برادران کو دیجئے اجازت اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھئے گا ملوک پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور کومیٹ سی بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا